صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشمت ہے اے اللہ کتنا آسان ہے منانا تجھ کو پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو ناتخوان سیدہ بی بی کی جانب سے ایک خوش آمدید آج میں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ایک بہت سبق آموز قصہ بیان کرنے جا رہی ہوں ایک بڑا انسان جو گانا گاتا تھا اس نے کیسے توبہ کی اپنے اس کام سے آئیے مل کر یہ واقعہ سنتے ہیں شروع سے آخر تک اور ہر ایک کے لیے نصیحت ہے اس واقعے میں مسمت کیجئے گا اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ ہی بیل کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کے نوٹفیکشنز پہنچتے رہیں میرے ایف بی اوفیشل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی حق بات چانیے سیدہ ٹی وی کے ساتھ جس کتاب سے یہ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں مس نبی مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے ایمان افروس واقعات ہے اس کتاب کا نام آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ قصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا جس کی آواز بہت خوبصورت تھی اور وہ نوجوان بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی خوش الہانی کے ساتھ ستار کو بجایا کرتا تھا اس کی سریلی آواز پر مرد عورت بچے سب ہی قربان تھے اگر کبھی مست ہوتا ہوا وہ گاتا ہوا جنگل سے گزر جاتا تو چرد پرن اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے رفتہ رفتہ جب وہ بڑھا ہو گیا اور آواز بڑھاپے کے سبب بھدی ہو گئی تو آواز کے عاشق بھی رفتہ رفتہ اس سے ہٹ گئے کنارہ کش ہو گئے اب لوگ اس کی اس طرح تعریف نہیں کرتے تھے جس طرح پہلے کرتے تھے کوئی اب اس کی آواز کو پسند بھی نہیں کرتا تھا سب اس سے بیزار ہونے لگے تھے جب وہ گانا سناتا کسی کو اور ستار بجاتا تو لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اب وہ گانا گائے اب بڑھاپے میں وہ جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہیں نام و شہرت سب رخصت ہو گئے فاقوں پر فاقے گزرنے لگے لوگوں کی اس خودگرزی کو سوچ کر ایک دن بہت غمزدہ ہوا اور دل میں کہنے لگا اے میرے اللہ جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر دیوانہ وار گرتی تھی ہر طرف میری خاطر تووضع کی جاتی تھی اب بڑھاپے سے آواز خراب ہو گئی تو یہ خواہش پرست اور خودگرز لوگ میرے سائے سے بھی بھاگنے لگے ہیں ہائے ایسی بیوفائی ایسی بیوفائی مخلوق سے میں نے دل لگا لیا کتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے ان لوگوں نے کاش میں اللہ تجھ سے رجوع کرتا اور اپنے شب و روز دن رات تیری ہی یاد میں گزارتا تجھ سے ہی امیدیں رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اب تو بھی مجھے کہاں قبول کرے گا پر وہ اللہ ہے جو اپنے گناہگار سے گناہگار بندے کو قبول کرتا ہے بڑا گلوکار دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا چنانچہ بڑے گلوکار نے ایک آہ کھیچی اور مخلوق سے لوگوں سے تمام رہنے والوں سے موموڑ کر دیواناوار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانی شکستہ قبر کے غار میں جا بیٹھا دعا کرنے لگا روتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی عرض کی اے اللہ آج میں تیرا مہمان ہوں جب ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لئے کوئی پناہگاہ نہیں ہے اور سوائے تیرے کوئی میری اس آواز کا خریدار نہیں ہے اے اللہ آشرہ بیگانے ہو چکے ہیں اپنے پرائے ہو چکے ہیں غیر بن گئے ہیں سوائے تیرے میری کوئی پناہگاہ نہیں کوئی سہارا دینے والا نہیں اے اللہ میں بڑی امیدیں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اپنی رحمت سے مجھے نہ ٹھکرانا اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا پرانے قبر کے اس گار میں بڑھا گانے گانے والا اسی طرح آوزاری کر رہا تھا آنکھوں سے خون دل بہ رہا تھا آنسو بہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو الہام ہوا اے عمر رضی رضی اللہ عنہ میرا فلان بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب دنیا بھر کی مخلوق میں مقبول اور محبوب رہا تھا اور اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہونے کی وجہ سے ساری خلقت نے سارے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے اس کے روزگار کے ذرائع کا ختم ہونا اور ناکامی کا غم اس کی ہدایت کا اور میری طرف رجوع کا سبب بن گیا ہے تو اب میری وسط و والی رحمت اس کی خریدار ہے اگرچہ زندگی بھر وہ نافرمان اور غافل رہا لیکن میں اس کی آہوزاری اس کے رونے کو قبول کرتا ہوں کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندوں کے لئے کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے پس اے عمر رضی اللہ عنہ آپ بیت المال سے کچھ رقم لے کر اس قبرستان میں جائیے اور میرے بندہِ آجز اور بے قرار کو میرا سلام پیش کیجئے پھر یہ رقم پیش کر کے کہہ دیجئے آج سے حقِ تعالیٰ نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا ہے اور اپنے فضل کو تیرے لئے خاص کر دیا ہے اب تجھے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانی کی ضرورت ہے اے عمر رضی اللہ عنہو میرے اس بندے سے کہہ دیجئے کہ حقِ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے غیب سے تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہو جس وقت غیب سے آپ نے یہ آواز سنی تو بے چین ہو گئے پوراں اٹھے اور بیت المال سے کچھ چکم لے کر قبرستان کے درف چل دیئے وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی قبر کے غار میں ایک بڑھا آدمی ستار لیے سو گیا ہے اس کا چہرہ اور داڑی آنزووں سے تر ہے جی ہاں اسی عشقِ ندامت سے اس کو یہ مقام ملا وہ رو رہا تھا وہ نادم تھا وہ شرمندہ تھا خلیفہِ وقت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہو ہمارے پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتِ صحابی اس پرانی قبر کے سامنے باعدب کھڑے ہوئے انتظار فرما رہے کہ بڑھا گلوکار بیدار ہو اور ان سے اللہ تعالیٰ کا سلام پیام عرض کروں اتنی ہی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہو کو چھینک آگئی جس سے اس کی آنکھ کھل گئی خلیفہِ المسلمین شہنشاہ کے شہنشاہ کے بہت پیارے صحابی اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے امیر المؤمنین وہاں کھڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر مارے خوف سے وہ کافنے لگا کہ اس ستار کی وجہ سے نہ جانے آج مجھ پر کتنے کوڑے کتنے درے پڑیں گے کیونکہ اہد خلافت عمر رضی اللہ عنہو میں درہ فاروقی کی بڑی شہرت تھی بڑے بڑے گناہگاروں کو آپ نے کوڑے لگائے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہو نے جب دیکھا بڑھا گلوکار گانا گانے والا کاف رہا ہے تو ارشاد فرمایا نرمی سے درو نہیں میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں حضرت عمر کی زبان مبارک سے بڑھے گانے گانے والے کو جب اللہ تعالیٰ کے الطاف اور انعیات مہربانیوں کا علم ہوا تو اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت نے اس پر شکر و ندامت کا حال تاری کر دیا غلبہ رحمت اور شرمندگی سے کامپنے لگا اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ کرنے لگا اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا اے میرے بے مثل آقا اے میرے اللہ اے اللہ عزوجل اپنی نالائی کی اور غفلت کے باوجود تیری رحمت بے مثال کو دیکھ کر میں آج شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں اے اللہ مجھے معاف کر دے جب بڑھا گلوکار خوب روچ چکا اور اس کا درد حض سے گزر گیا تو اپنے ستار کو غصے سے زمین پر پڑھ کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو نے ہی مجھے اللہ تعالی کی محبت اور رحمت سے دور رکھا تھا تو نے ہی ستر سال تک میرا خون پیا تیری ہی وجہ سے نافرمانی کرتے کرتے بڑھا ہو گیا تیرے ہی سبب میرا چہرہ اللہ تعالی کے سامنے سیاہ تھا اس بڑے شخص کی گریہ زاری اور رونا دیکھ کر حضرت عمر کا کلیجہ موں کو آ رہا آپ کی آنکھیں عشقبار ہو رہی آپ نے فرمایا اے شخص تیری گریہ و زاری اس بات کی نشان دہی کر رہی ہے کہ تیرا رونا اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے تیری جان اللہ تعالی کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے تیرا دل منور ہو گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں گناہگار کی ندامت کا آنسو اس کی بڑی قیمت ہے گناہگار کے آنسووں کی بڑی قیمت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض وہ گلوکار پھر بہت بڑا نیک انسان بنا اور اللہ تعالی کے نیک بندوں میں اس کا شمار ہونے لگا اس واقعے سے معلوم ہوا انسان کو اپنی کسی بدحالی کی وجہ سے ناومید نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ اللہ تعالی کی رحمت سے امیدوار رہنا چاہیے اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے سوا جتنے تعلقات ہیں سب فانی ہیں ان میں کچھ بھی وفاداری نہیں کچھ بھی وفاداری نہیں صرف اللہ تعالی کی ذات پاک ایسی کریم اور حی قیوم ہیں جو ہر حال میں اپنے بندوں کی خریدار ہیں البتہ وہ محبت اور تعلقات جو کسی کو کسی سے صرف اللہ تعالی کے لیے ہی ہو وہ اللہ تعالی کی ہی محبت ہے یعنی تم کسی سے محبت کرتے ہو کسی انسان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہو تو وہ بھی اللہ تعالی کے لیے تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہے تو جو کریں اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے کریں ہماری ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں بہت خوبصورت واقعہ ہے اور کمنٹ کرتے رہا کریں شیئر کریں اس واقعے کو سکرین پر جاؤں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں شیئر کر دیجئے جزا کر اللہ خیر ہو سلام آممممممم